جب حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت امیر محاضیت میں اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاح ہو گئی اتفاق ہو گیا اب اس کے بعد آج اگر کوئی حضرت امیر محاضیت کے متعلق کوئی بات کرے گپتکو کرے کوئی ایسے الفاظ بولے ان کی شانتہ گستا کی گئے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حضرت امام حسن کا یہ کاریت کہ جب بھدک کا میدان لگا اور میرے آقاں بھولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھولانوں نے شمعہ ورسالت کے قرآنوں نے اپنی جانساری کے جہد دکھائے تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام کی مخالفت کی شدت کی وجہ سے واصل جہنم ہوئے تھے کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام کی محبت کی وجہ سے ان کو واصل جہنم کرنے والے ہوئے تھے اس بدر کے مردان میں ایک بہت بڑا خاندار جو در قومیہ کا عرب کا مشروع قبیلہ تھا اس کے افراد دو حصوں میں تکسیم ہوئے اسلام خالف اور اسلام سے محبت کرنے تھے اور جو اسلام سے محبت کرنے والے تھے ان میں حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذاتیں ہوئے تھے اور بھی کئی اس میں شامل تھے آئے ہم حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور آپ کے قائلے کچھ اظہار کریں گے آپ کے عظمت و شام آپ کی وزیرت آپ کا مرتبہ مقام کتنا بڑا ہے اس بات سے آپ بھگو ادازہ لگائیں گے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس آج محفوظ ہے اور ہم آج پڑتے ہیں سنتے ہیں اس قرآن پاک کو لکھنے کے لیے جن صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقلدر فرمایا ان صحابہ میں چھتا نمبر دلتے ہیں سنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ قرآن پاک لکھتے تھے جب ہمیں نازل ہوتا آپ جب وہی نازل ہوتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان لکھتے آپ آپ سیدنا امیر معاویہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ظلم بھی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بہن حضرت ام حبیقہ ام المؤمنین آپ قریبا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چھیں یہ بھی وزیلت ہے اور آپ کے مطالب نبی رحمت وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دے امیر معاویہ کے دریئے سے ہدایت دے جو اس کے ساتھ ملے اس کو بھی ہدایت دے اور بھی ایسی دوائیں تو امیر معاویہ کے لئے نبی رحمت قائدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدن امیر معاویہ اللہ تعالی انہوں نے نبی رحمت قائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا کئی جبوں میں شرکت فرمائی اور آپ کے شرمہ بشانہ جہاد کیا اور لڑے ایک جلد میں وقت باقشی پر نبی رحمت قائدہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ اللہ تعالی کو سو اون چالی اوقیہ چاندی جو ہے وہ آپ کو عطا کرنا حضرت امیر معاویہ اللہ تعالی انہوں نے اسلام کے لئے دید کے لئے جو گرانٹ کے در خدمات انجان دیں وہ سنیلی روح میں لکھنے کے قابل ہیں اور آج اگر ہم غور کریں آپ کے دور میں اختلاف ہوا حضرت علی رضی اللہ اور حضرت امام حضرت اللہ تعالی امام سے بھی آپ کا اختلاف ہوا اختلاف کو ہے بڑوں کا وہ اچھے اور بہتر معاملے پر ہوتا تھا آپ اور ہمارے جیسے اختلاف نہیں ہوتا تھا ہمارے تو اختلاف ذات کے سانت پہ یہ تھے اپنی اپنی دی ان لوگوں کے اختلاف نہیں تھا نہ 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 ان کا اختلاف اللہ اور اس کے رسول کے لئے اور پھر نبی رحمت تاجدار ختم نبو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دنیا نے دیکھا کہ میرے آخا مولا صلی اللہ صلی اللہ نے جو کئی سال قبل یہ فرما دیا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے جب مسلمانوں کے دو بڑے گروہ جنگ پر آمادہ ہو چکے ہوں گے آر خون ریضی کا خدشہ پڑھ چکا ہوگا ان گروہوں میں میرا یہ بیٹا جو ہے مسئلہ کر لی میرے آخر کا فرمون سب ثابت ہوا حق ثابت ہوا کہ پھر حضرت یعین محادیہ اور آپ کے اختلاف تھا لشکروں کے لشکر ہزاروں پہنے سامنے تھی تو حضرت سیدنا امام حسن صدی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے ایسا تاج و تخت نہیں چاہیے جس پر میرے آخر کی امت کا خون بدی تو آپ نے حضرت امیر محادیہ صدی اللہ تعالی سے صدی اللہ فرمائی جب حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت امیر محادیہ صدی اللہ تعالی ان کی صدی اللہ ہو گئی اتفاق ہو گیا اب اس کے بعد آج اگر کوئی حضرت امیر محادیہ کے متعلق کوئی بات کرے گپتکو کرے کوئی ایسے الفاظ بولے ان کی شان کا گستہ کی تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام حسن کا ارکاری سمجھ ہے کہ کوئی نہیں جو حضرت امیر محادیہ کا متعلق کوئی بات کرے کوئی امام حسن کا مخالف ہے اور جو حضرت امام حسن کے حق میں بات کرے اور حضرت امیر معالیہ کے مخالف تو دونوں کا مخالف ہے یہ بھی ایسے گروہ موجود ہے جو امام حسن کے خلاف بات کر دیتے جو امام حسین کے خلاف بات کر دیتے جو حضرت امیر معالیہ کے مخلاف بات کر دیتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بڑے کوئی فیصلے کر جائیں تو پھر بڑوں کے فیصلے بڑوں کو رہنے دیں میری اور تمہاری وقت نہیں ہے کہ اس پر ہم اپنی زبانے کھلیں ہم اپنی زبانے سے بات کریں حضرت عمیر معالیہ نے اس کے بعد جب خلافت اسلام یا تائم کی کتنا رقبہ تھا پتہ چونسٹھ لاک مربع میر چونسٹھ لاک مربع میر کے اوپر اللہ اُس پر کی صلاح کو جتی تھی اسلام کا جھڑا سر بلند تھا اور رسول اللہ صلی اللہ کا دین قائم تھا حضرت امیر معالیہ چاہیے خاصا ہے آسان بات میں سم ہو گئے دنیا کا انٹرنیشنل شہد اور اس کا رقبہ اس کے مطابقت کے ساتھ آپ معاظنہ کرو ایک سکھی بتا دیتا ہو اسے پوری دنیا جانتی ہے ہوں کہوں گے اس کا رقبہ کتنا ہے پتہ کسی تقریبا ستر مربع میر ستر نہ لگا سات لگا کم آئے ایک ہم کام شہد کے مطابق ایسے سات ہزار ہم کام ہار تو امیر امیر نے وہاں پر دیت کا جھڑا پائی سمجھ جائیں اب وہ حضرت امیر معالیہ رضی اللہ تعالی انبول اللہ آپ کے مرخد علمت پر اپنی شام کے مطابق حضور حساب علمت ناظر بھائے آپ نے خدمت اسلام ورمائی وہ تعطوان ہے آپ کے دور میں نحری نظام بنایا گیا آپ کے دور میں بہنی خود بنائی گئی آپ نے روم کی سپر پاور کی بہنی خود کو شکست دی آپ ہی کے دور میں ایک مواصلات کا تحریر کا آلہ نظام مقرر کیا گیا آپ کے دور میں دفتر کے لیے علیہ خود اور جس شہر کے امیر کو دینا ہوتا تھا وہ علیہ خود دینا دکھنا مقرر کیا گیا آپ نے ہر شہر کے اوپر نگران مقرر کیے اور ہر شہر کے اندر آپ کا مطالعہ کریں تو ایسی حکومت آج بھی کسی ملک میں قائم جیسی حضرت عمیر معاویہ نے قائم خرم دوستان بغض محاویہ میں کئی لوگ بہت کچھ حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کے لیے میرا جواب صرف اتنا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ وہ جہر حضرت امام حسن کا عقیدہ بولو ہمارا عقیدہ کون چاہے حضرت امام حسن کا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت عمیر محاویہ کا عقیدہ ایک مرتبہ حضرت بہو حجارہ نے آپ کو ایک روایت پیش کی حدیث مبارکہ سنائی کہ ایک عالم مجاہد سخی ان تینوں کو ان کی فاسد نیجتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا حضرت عمیر معاویہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ دیکھنے سننے والوں نے سمجھا کے اسی غاف اور رونے کی بدولت شہد حضرت عمیر معاویہ کی بھونہ پرواز کر جائے اتنا خو اتنا خو اور آپ نے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کو جب یہ روایت پیش کی گئی تو جو دنیا میں کسی کی مدد نہیں کرتا اس کے لیے اوپر آسمان پر مدد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اس بات پر بھی آپ اتنا ہوئے کہ آپ نے دربان کو بلایا کہا یہ روایت مجھے دوبارہ سمائی جائے اور میرے دروازے تک یا میرے جتنی بھی دہا تک دسترس ہے کوئی سائل آئے تو اتنا مجھل پہنچھا جائے تاکہ اس کی دار دوسی کی جائے رو مجھے